دیکھتے ہیں نیکس سلائیڈ نیکس سلائیڈ میں کیا ہے جو اب بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ کویسٹن ہے جی کویسٹن دیکھیں دیائیگرام شوز آم میٹیریل ویڈ دیمینشن لینڈ تھوگی ویڈ تھوگی ہائٹ ہوگی یا یہ ویڈ تھوگی یا یہ ہائٹ ہوگی تینوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو کیا آئے گا والیم یہ والیم ہے اور یہ میس ہے آپ سے پوچھا گیا ہے دینسٹی کتنی والیم کتنا نکلے گا پہلے تو یہ دیکھیں ان تینوں کو ملٹیپلائے کریں یہ کتنا بن جائے گا 40 cmq میس گیون ہے 100 گرام یہ ہے ریگولر سالیڈ ریگولر سالیڈ میں میس بھی گیون ہوگا اور والیم ایسے فائنڈ کرنا ہے دینسٹی کیا ہوگی میس آور والیم میس ہے ہنڈیڈ والیم ہے 40 تو کیا آنسر آئے گا جی آنسر ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر کے نکلے گا اور وہ ہے 2.5 گرام پر cmq question clear ریگولر سالیڈ سے related اب ہم next کی طرف چلتے ہیں next ہمارا topic آ گیا density of an irregular solid ریگولر سالیڈ جو ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا previous slide میں previous slide دوبارہ دیکھیں previous slide میں ہم نے regular solid دیکھا ہے جی regular solid ہے جس کی proper length ہے جس کی proper height ہے جس کی proper width ہے لیکن اگر کوئی ایسی ویسی shape کا ہو solid تو اس میں length width اور height find کرنا مشکل ہے اس کا volume find کرنا مشکل ہے we can find its mass easily by putting it on electronic balance but it is very difficult to find its volume so in order to find its volume we will use procedure of thirsty crow thirsty crow نے جو کیا تھا کیا کیا تھا یہ کیا تھا دیکھتے ہیں سب سے پہلے irregular solid لینا ہے irregular solid سے بھی پہلے کیا کام کرنا ہے یہ ہے measuring cylinder سب سے پہلے آپ نے measuring cylinder لینا ہے if you want to find density of irregular solid first of all you will have to take measuring cylinder measuring cylinder کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے water fill کرنا ہے یہ ہے irregular solid irregular solid ہم نے لیا mass of irregular solid find کیا irregular solid تھا ہم نے measuring cylinder کے اوپر رکھ نہیں کس کے اوپر physical balance کے اوپر رکھ کے ہم نے اس کا mass find کر لیا mass okay ہو گیا جی اب measuring cylinder لیا ہے اس measuring cylinder میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا جی پانی ڈال دیا پانی کہاں تک گیا یہ سارا پانی ہے measuring cylinder کے اندر کہاں تک پانی ہے یہ initial volume ہے اس سے related ہم questions کر چکے ہیں previous slides میں جی initial volume اب اس کو اس کے اندر ڈالیں گے obviously volume کیا ہوگا اوپر چلا جائے گا volume کہاں تک جا رہا جی دیکھیں next click کریں volume چلا گیا جی 80 cm تک پہلے یہ volume کس کا تھا water کا اس کے اندر کون آیا irregular solid اس کا volume increase ہو گیا یہ جو change in volume آیا ہے کتنا change in volume آیا ہے 80 cm cube minus 50 cm cube کتنا بن گیا 30 cm cube یہ ہے volume کس کا irregular solid 30 cm cube اب density find کرنا آسان ہے mass اور volume کو divide کر دیں دیکھتے ہیں کیا density بنتی ہے جی دکھائیں density density کیا بنی mass over volume mass کتنا تھا 360 gram volume کتنا آیا 30 تو یہ density بن گئی 2 gram پر cm cube تو اس طرح سے ہم measuring cylinder کو use کرتے ہیں اور density find کرتے irregular solids کیا کیا ہوا بھلا سب سے پہلے solid لیا solid کا mass کیا mass کے بعد مجھ slender لیا slender کے اندر water ڈالا تھوڑا سے اس کا level چیک کیا volume چیک کیا پھر solid ڈالا volume بڑھ گیا دوبارہ volume note کیا اس کے بعد کیا دونوں volume کا difference لیا اور formula apply کیا next دیکھتے ہے جی example ہے question one a lump of metal ایک metal ہے جس کی proper shape نہیں ہے has a mess mess کتنا ہے 210 گرام 210 گرام it is lowered into a majoric slender containing water majoric slender کے اندر پانی ہے اور پانی کا initial volume b1 کتنا ہے 35 cm q جب ہم نے اس کے اندر کیا ڈالا solid matter ڈالی تو volume کیا ہو گیا زیادہ volume کتنا ہو گیا 140 cm q یہ 35 140 cm q تو volume of metal کتنا ہوگا volume of metal کیا کریں گے ہم ان دونوں volume کا difference لیں 140 minus 35 تو کتنا ملے گا 105 cm q اس طریقے سے volume نکالتے ہیں اب ہم نے find کرنی density mass over volume تو ہمارے پاس answer آجائے گا دیکھتے ہیں کیا answer ہے یہی دکھائیے گا یہ درہ figure بھی دیکھ لیں کتنی خوبصورت figure بناتی ہے آپ کے لئے explain کر دیتا دوبارہ figure کو بھی measuring cylinder initial volume 35 initial volume 35 metal ڈال دی اندر irregular shape volume ایسے ایسے بڑھ گیا increase ہو گیا 140 تک تو volume of the metal کیسے نکلا final minus initial volume of liquid inside the measuring cylinder density mass over volume بار 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 کہہ رہا تھا density کو d سے denote کر رہا رو سے بھی denote ہوتی ہے solid کے لئے عام طور پر ہم d use کرتے ہیں آنسر آ جائے گا اس طرح سے ہم irregular solid کی density find کرتے ہیں experimental procedure یاد ہونا ضروری ہے next check کریں جی لو بھائی پوچھ لیا آخر کار میں نے کیا پوچھا ایک student ہے اس نے irregular solid کی density find کرنی ہے بھول گیا ہے وہ procedure guide کریں اس کو کیا کریں کیا سب سے پہلے irregular solid لے یس کیا اس کا electronic balance کے اوپر mass find کریں یس نمبر وان تو ٹھیک ہے پہلا کام تو یہی کرنا چاہیے دوسرا کام انہوں نے کہا solid اندر ہی پڑا ہے بھئی ایسا تو نہیں ہوتا دوسرا کام کیا کرنا ہوگا ہمیں دوسرا کام ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم کیا کریں مجرنگ سلنڈر لے اس کے اندر liquid fill کریں اس کا initial volume دیکھ دیکھ final volume بنیا یہ final volume ہے تھوڑا سائز کو ہلائیں گے تاکہ کوئی air bubble ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے وہ نکل جائے اور proper طریقے سے volume آ جائے تو پہلا کون سا step ہے یہ دوسرا کون سا step ہے یہ تیسرے step کون سے ہے یہ فورت ون کون سے ہے یہ اب چیزیں proper ہو گئیں اب ہم نے کیا کرنا ہے final volume note کرنا یہ final volume note کر لیا ہے اب دونوں کو سبٹریکٹ کرنا initial اور final کو اور پھر فارمولہ لگانا ہے تو دیکھتے ہیں کون سا procedure ٹھیک ہے یاد رکھئے گا procedure بی والا sequence بالکل ٹھیک ہے بی والا sequence وہ ہی ہے جو میں نے explain کیا بان اسی طرح ٹھو اور پھر sequence میں جو میں نے آپ explain کیا ہے ویسے ہی explain کرنا ہے جو question پاس پیپر سے آگیا ہے next check کرتے ہیں کہ next question میں کیا ہے اسی irregular solid کی دینسی فائن کرنے کا ایک اور question آگیا تاک کہ آپ کی practice ہو سکے میرا خیال اب آپ کر لیں گے کر لیں گے کہ help کرو کر دیتا help mess given ہے hundred gram یہ initial volume کتنا ہے fifty unit given ہے cnq اس کے بعد آپ نے solid کو immerse کر دیا thread سے باندھ کے بھی immerse کیا جا سکتا ہے immerse ہو گیا جی یہ solid insoluble ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ salt لیں اور salt کو water میں dip کریں اور آپ کہیں جی ڈینسٹی فائن ہوتی ہے thread نکالیں گے وہ dissolve ہو چکا ہوگا so this procedure can be used for those solids which are insoluble in liquid especially water جی final volume ہے یہ 90 90 cm cube تو volume of solid کتنا ہوگا دونوں کو minus کریں گے 40 cm cube اب آپ دینسٹی فائن کرنی ہے mass over volume values put کریں answer check کریں answer ٹھیک ہے third last d option یہ بات clear ہوگئی آج ہم نے density کی definition دیکھی density کے فارمولا کو different question میں put کیا اور regular solids کی density find کی اور irregular solids کی density find کی جی جی آگیا آپ کے question اس question کو آپ نے خود solve کرنا ہے میں تھوڑی سی help کرتا ہوں یہ initial volume ہے یہ یہ final volume ہے ان دونوں کو minus کریں گے تو volume of the solid آئے گا mass given ہے ایک مزید کی بات بتاؤ یہ question میں previous slide میں کر چکا ہوں آپ اس کو try کی جی گا try ضرور کریں یہ تو میں نے اس answer بھی دکھا دیا ٹھیک ہوگئے جی mass over volume سے answer نکال ہے یہ next question ہے ہمارے پاس یہ important question ہے previous discussion کی یہ جان ہے اس کو اگر آپ نے solve کر لیا تو سمجھو آپ کے concepts clear ہو گئے a stone of mass 12 gram یہ ہے mass given 12 gram having a density یہ density given ہے رو کتنی ہے جی 3 gram per cm cube is carefully lowered in 25 centimeter cube of water water کا initial volume given ہے v 1 25 cm cube what is the new reading on measuring cylinder question ہے یہ ہے measuring cylinder لو جی measuring cylinder بنا دیا اس کے اندر initial volume کتنا ہے 25 cm cube اس کے اندر ہم نے کس کو پھینکا ایک stone کو پھینکا 12 gram stone آیا تو یہ rise ہو گیا آپ نے یہ final reading بتانی ہے کیسے دکھلے گی final reading بھئی اسی volume کے اندر کس کا volume add کر دیں گے stone کا تو یہ آ جائے گا تو mass اور density سے volume find کرتے ہیں density is equal to mass over volume volume is equal to mass over density mass کتنا 12 density کتنی 3 volume کتنا بن جائے گا 4 cm cube this is volume of the stone 4 cm cube یہ increase ہوا ہے stone کی وجہ سے تو last option تو اس کی last reading کیا بنے 29 25 plus 4 29 cm cube اس قسم کے questions کی practice کرنی ہے آپ نے note کر لیں note کریں اب ہم چلتے ہیں next ہمارے پاس کیا ہے اس قسم کا ایک question ہے بڑا simple سا question ہے question پڑھتا ہوں جی which set of equipment could be used in an experiment to determine the density of irregular shaped solid کون سے equipment use کریں گے میں نے آپ تک جو discussion کی ہے کیا میں ورنیر کیلی پر use کیا ہے نہیں نہیں use کیا کیا micrometer screw go use کیا نہیں کیا یہ option ٹھیک ہے پہلے mess find کریں گے اور پھر volume cylinder سے find کریں گے students question آگیا آپ سارے concept سپلائے کتنا ہے wall کا volume کتنا ہے initial volume final volume minus initial volume volume of ball بنے گا 40 کو 30 سے minus کریں 10 cm کیوں تو mess کتنا بنے گا solid کا پہلے mess empty کا 100 تھا solid کے ساتھ 180 تو کتنا increase ہوا 80 gram تو اس ball کا mess کتنا ہو گیا خالی measuring cylinder تھا پانی کے ساتھ تو اس کا mess 100 gram جب ball بھی آگئی تو mess تو ہو گیا increase کتنا 180 gram تو 80 gram کہا سے what is the density of material of the ball density find کرنی ہے density کا فارمولہ ہے mass over volume جی values put کریں اور question to solve کریں answer آپ کے پاس آئے گا 8 ٹھیک ہے جی 80 divided by 10 80 ہوگا 8 grams ٹھیک ہے question ہے اسی طرح کا جس طرح ہم نے previously کیا ہے یہ آپ خود ہی کیجئے گا میں آپ کو hint دے دیتا ہوں mass of major cylinder is measured before and after pouring water into it خالی تھا یہ mass تھا پھر water fill کر دیا mass change ہو گیا کوئی بھی liquid کیا مجھے بتائیں کہ liquid mass of liquid کتنا mass of liquid جب خالی تھا major cylinder تو mass تھا اس کا 110 110 110 جب ہم نے liquid fill کر دیا mass increase ہو گیا کتنا increase ہوا mass 39 149.5 سے 110 نکال دیں 149.5 minus 110.0 یہ بن جائے 139.5 is it so چھیک ہے volume پہلے کوئی تھا ہی نہیں volume کتنا بن گیا 50 50 50 50 cm q آپ نے کیا find کرنی density mass over volume جی آپ calculator نکال لیں mass تھا کتنا 139.5 divide کرنا ہے آپ نے کس volume سے 50 تو answer 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 دیکھتے ہیں جی mass of the liquid کتنا بنا پہلے 149.5 اور minus کتنا کیا اس میں سے 110 یہ 39.5 39.5 ہے اب آپ values put کریں گے تو یہ آپ کا answer نکلے گا next دیکھتے ہیں جی well students density of irregular solids کی بات کر رہے ہیں ہم جی ایک اور طریقہ ہے density of irregular solid find کرنے کا اور وہ ہے eureka use کریں یہ کیا ہوتا ہے یہ پیکر ہے جس کے ادھر نوزل لگی ہوئی ہے یہاں سے پانی نکل سکتا ہے سب سے کدھر یہ mess find کیا پھر اس میں پانی ڈالا یوریکہ کے اندر پانی کتنا ڈالا یہاں تک ڈالا کہ تھوڑا سا یہ flow کرنا شروع کرے ایسے تھوڑا سا flow کرنا شروع کرے majoring cylinder کے نیچے ہم نے یہ چھوٹا سا یہ جو ہمارے پاس سپاؤٹ ہے یہاں جیسے ہی یہ dip کریں پانی اوپر جائے گا اور اس میں سے پانی نکل کے اس کے اندر آئے گا کیا بات کیا میں دوبارہ بات کرتے ہیں ہم نے irregular solid کی density find کرنی ہے تھوڑا سا پیچھے جاتے جی ہے irregular solid اس کی density فائنڈ کرنے کے لیے measuring cylinder تو ہم odd 80 use کر چکے ہیں میں آپ کو طریقہ بتا چکا ہوں اب یہ یوری کا use کرنا ہے سب سے پہلے solid لیا balance کے اوپر رکھ کے اس کا mess لیا اب volume کی ضرورت ہے solid کے volume کی وہ کیسے نکلے گا یہ لیا ہم نے پانی فیل کر دیا پانی فیل ہو گیا یہاں رکھ دیا میں نے بیکر measuring cylinder جس جس اوپر scale بنی ہوئی ہے آنے دے نیچے یہ نیچے گیا تو کیا ہوگا پانی اوپر جائے گا اور پانی نکل کے یہاں آئے گا اس کے اندر پانی فیل ہو جائے گا جہاں پہ volume of water find کریں کریں جی volume آپ کا آ جائے گا پانی نکال کے اس کا volume دیکھیں volume آ گیا 40cm cube یہ ہے mass solid کا volume ہے دونوں پر divide کریں گے تو ہمارے پار density آ جائے گی density نکال لیے گا density چیک کریں یہ آگے density mass over volume volume کیسے نکالا میں نے پورا procedure بتا دیا next بچے یہ آپ نے کچھ density ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہیں یہ important ہیں well students آج کے lecture میں ہم نے کیا study کیا density کو پڑھا density کیسے find کی جاتی ہے density mass volume پھر regular solids کا پھر irregular solid کی density find کرنے دو طریقے پڑھے اپنا خیار رکھئے گا اپنے نورس بناتے رہیے گا thank you موسیقی موسیقی